اوزو اللہ منہ شہد و نورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے سیڈنٹس میں فخر بیولوجی تیچر در رہور گریزن جنور اور اپر سکور ٹینتھ کلاس بیولوجی چپٹر ففٹین انہیریٹنس کو انسائیڈ کر رہتے ہیں آج کا مارا ٹوپک ہے مینڈلز لوہ اف انہیریٹنس پلس مینڈلز لوہ اف سیگریگیشن بہت امپورٹن نوہ کو سن ہے مینڈلز لوہ اف سیگریگیشن اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جینو ٹائپس کے بارے پڑھا تھا جینو ٹائپس کیا ہوتی ہیں تو جینز کا کمبینیشن ہوتی ہے اسے ہم جینو ٹائپس کہتے ہیں اور الٹرنیٹ فارم آف جینز اس کالڈ ایلیلز اور ہم نے فینو ٹائپ پڑھی تھی جو جینز کی وجہ سے ٹریٹ جو خصوصیہ شو ہوتی ہونے ہم فینو ٹائپ کہتے ہیں یہ ہمارا راست لیکچر تھا آج ہم سار کریں مینڈلز لوہ اف انہیریٹنس سے جورجر مینڈل مینڈل واس مونک ان آسٹیا مونک پریسٹ پادری کو کہتے ہیں جو یہ مینڈل تھا یہ ایک پادری تھا آسٹیا میں ہی ڈیویلپ ڈی فنڈیمنٹل پرنسپلز آف جینیٹکس تو اس نے جینیٹکس یعنی ویراست کے بارے میں کچھ پرنسپل بنیادی اصول بنائے تھے مینڈلز پرپوز دیڈ دیئر سپیشل فیکٹرز ان آرگنیزم اس نے یہ پرپوز کیا کہ کوئی سپیشل فیکٹر ہے کوئی خاص فیکٹر ہے جو ہر آرگنیزم میں موجود ہے جو خصوصیات کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور ان کو پھر اگلی نسل میں منتقل کرتا ہے یعنی وہ جو خصوصیات ہوتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں وہ کسی سپیشل فیکٹر کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں بعد میں سپیشل فیکٹر ہم نے کس چیز کا نام دیا جینز کا نام دیا these vectors were eventually termed genes پھر اس ویکٹر کو ہم نے کہا کہ eventually یہ genes ہیں Mendel selected p plants Mendel نے کون سا پہدر select کیا p plant جس کا scientific name ہے p sensitive museum نے پہلے پڑھ لیا ہے to carry out a large number of experiments اس نے p کو select کی اور اس پہ بہت زیادہ experiment کی ہے in his writings he gave a reason for this selection اس نے جو لکھا اس نے design بھی بتائی کہ اس نے یہ plant کیوں select کیا تو آپ سے بھی یہ short question پچھا دیا سکتا ہے اس میں یہ چار پوائنٹ ہیں why Mendel selected p plants Mendel نے p plant ہی کیوں select کیا اور بھی تو بہت سارے پودے تھے آخر کس چیز نے اس کو urge کیا کس چیز نے اکسایا کہ وہ یہ والا پودہ select کرے he urge that an organism for genetic experiment should have the following features کہتا تک کہ جس پہ experiment کر رہا اس میں یہ کچھ features ہونے چاہیئے تو جو p plant میں اس کو نظر آگئے اس وجہ سے اس نے یہ select کیا تو یہ چار پوائنٹ short question کے لیے یہ important ہے there should be a number of different traits ایک اس میں بہت زیادہ traits یعنی number of traits بہت زیادہ خصوصیات ہونی چاہیئے the organism should have contrasting traits اور organism کے پاس contrasting traits ہونے چاہیے جس کا آپ موازنہ کر سکیں for example height اب height دو طرح کیا large small height اسی طرح there should be only two very different phenotypes tallness and downwardness اب height میں تو دو چیزیں ہیں گی tallness آئے گا اور downwardness آئے گا اسی طرح ہے shape اس کی اس طرح ہے سیڑھ کی رنگ کرڑ ہے around ہے تو مطلب contrasting traits ہونی چاہیے جس کا وہ موازنہ کر سکے جس سے اس کو فرق کا آسانی سے پتہ چل سکے the organism if it is a plant should be self fertilizing organism کیا ہو self fertilize کرتا ہو but cross fertilization also should be possible لیکن اس میں cross fertilization بھی ہونی چاہیے مطلب پہلے تو یہ کہ self fertilization تو confirm کرتا ہو لیکن اس کے پاس یہ بھی ability ہو کہ وہ cross fertilization بھی کر سکے the organism should have short but fast life cycle اور اس کا جو life cycle ہے وہ short لیکن تیز ہونا چاہے اس وجہ سے مینڈل نے یہ plant select کیا تھا کہ اس میں یہ چاروں traits موجود تھی clear ہو گیا all these features are present in pea plants یہ تو پی پلانٹس موجود تھی normally the flowers of pea plant allow self pollination جو عام طور پر جو pea plants کے flowers وہ self pollination کرتے ہیں cross pollination can also be done ہم cross pollination بھی کروا سکتے ہیں by transferring the pollen grains from the flower of one plant to the flower of another plant ہم نے پچھے چپٹر میں پڑھ بھی لیا cross pollination پولانٹس اسے پولینیشن پولینیشن کرتے ہیں پولینیشن کرتے ہیں پولینیشن میں ایک پودے کا ایک پول دوسرے پودے کے پول سے جو ہم پولن کو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ cross پولینیشن پولینیشن اس تیٹ سٹیڈی دین پی پولانٹ ہی پولینیشن پولینیشن مینڈل سیکسیڈ دین اس ورک نوی بکاوز ہی سیلیکٹی دی رائی ارگنیزم فور اس ایکسپریمیٹ بکاوز بکاوز اینیلائیز ریزلٹس بائی یوزن پرنسی پلانٹ سیلیکٹ کر لیا تھا بلکہ اس زلاف سیگریگیشن مینڈل سیڈی دین اینیریٹنس آف سیڈ شیپ فسٹ فور دس پرپس ہی کروس دو پلانٹ ہی ون کنٹراسٹنگ ٹریٹ تو مینڈل نے سب سے پہلے اینیریٹنس آف سیڈ شیپ فسٹ کونسی صرف سیڈ کی شیپ لی اس پرپس کی کیا کیا ہی کروس ٹو پلانٹ دو مختلف فودے لی ہی پاس ایک ہی کنٹراسٹنگ ٹریٹ تھی سیڈ شیپ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا ایک ٹو بریڈنگ راؤنڈ اینڈ یلو سیڈ دوسرے آپ کے پاس ٹو بریڈنگ رنگ سیڈ اس میں صرف ہم ایک ہی ٹریٹ کو دیکھیں کہ راؤنڈ اور رنگ کو یلو اور گرین کو دیکھتے ہیں تو پھجی ڈبل ٹریٹ ہو جائیں گی ہم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں راؤنڈ اور رنگ کو ایک کروس جس مونو ہائیبریڈ کروس ایسی ایسا کروس جس میں ایک ٹائم میں ایک ہی ٹریٹ کو سٹیڈی کیا رہا ہے اسے ہم کہتے ہی مونو ہائیبریڈ کروس ہے اس نے ٹو بریڈ رنگ رنگ کر لیا ان کو آپ میں کیا کر آیا جس کی نتیجے میں جو بنے تھے وہ سارے کیا تھے رنگ تھے مین ڈی ٹریٹ رنگ سی ایس ڈومین وائل رنگ سی ہم سال مین ڈل نے کیا گیا جو پودے آئے تھے راؤن والے ان کو allowed گیا آف دی نیو پلاٹ تو سی فردل آئیز کے وہ آپ میں کیا کریں سی فردل آئیز کریں ایز ریزلٹ جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہی گوٹ سی 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 راؤن ڈ 1850 رنگل اب ٹوٹل اس نے 73 24 سی لیے دسم سے 54 174 راؤن نکلے اور 18 150 رنگل ریشو کتنی رہی 3 ریشو 1 3 مطلب 3 گنا راؤن راون رنگل 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 پر پی 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 ڈائیگرام پر فوکس کریں تو سب سے پہلی جنریشن ہمارے پاس ہے پی رنگل جنریشن جو بھی ہم نے بات کی راؤن اور رنگ کر کروز کروایا تو ہمارے پاس تمام پودے کیا ہیں راؤن آئے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہم پی ون جنریشن تھی پی رنگل جنریشن اور اسے جنریشن بنی اسے ہم کہتے ہیں F1 جنریشن پھر اس پیج پہ جو لائن نے لکھوی ہے دی فالون گیر مینٹل پلانٹی دی سیڈ ان آلاؤ نیو پلانٹ ٹو سیل فرٹیلائز مینٹل نے کیا کیا پھر ان سیڈ کو لے جو راؤن والے تھے نا ان سیڈ کو آپ ڈائیگرام میں دیکھیں نیکس پہ یہ دیکھیں F1 کروس F1 یعنی یہ جو جنریشن آئی تھی آل راؤن والے ان تمام راؤن کا راؤن کے ساتھ کروایا F1 جنریشن اس کے نتیجے میں جو بنے ہیں اس سے ہم کہاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کون سی جنریشن ہوگی F2 جنریشن دیکھیں 75% ہمارے پاس راؤن ہے 25% رنگ کرد مطلب ریشو ہمارے پاس کیا رہی 3 ریشو 1 راؤن ہوگیا اور 1 رنگ کرد ہوگیا تو یہ مینڈل law inheritance ہے یہ تک clear ہوگیا law segregation کی ہم بات کر رہے ہیں تو نیکس میں آپ کو بلکل کرے جائے گا مزید مینڈل concluded that the traits under study were controlled by discrete separable factors اور genes مینڈل نے کیا نتیجہ خذ کیا that traits ایسے خصوصیات under study were controlled by discrete factors اور genes یہ خصوصیات ہیں یہ کنٹرول ہو رہی ہیں کسی factor سے جسے ہم کیا کہتے ہیں factor یا genes factor کو بعد ہم نے genes کا نام دے دیا گیا اب جی جو last paragraph یہ definition ہے اور اس سے آپ کو definition clear ہوگی کہ mandal's law of segregation کیا ہے in each organism her organism the genes are present in pairs genes کس کی form میں ہوں گے pairs کی form میں ہوں گے اگر آپ diagram میں دیکھیں یہ genes pair کی form rr اور rr یہ دو pairs ہیں during gamut formation جی ہمارے pair segregate تو دیکھیں اوپر double r تھا اور نیچے صرف 1 r آیا تو یہ segregation ہو گیا اوپر recessive small r تھے تو 1 r ادھر سے آیا اب یہ rr کے ہیں اس سے separate ہو کے آرہے ہیں segregate کا مطلب ہوتا ہے الیدہ ہونا ہے gamut formation کے دوران جو genes ہوتے ہیں وہ segregate ہو جاتے from from each other and each gamut receive one gene form the pair اب next جو generation بنے گی یہ دونوں پھر آپ پس میں ملیں گے اور دوبارہ سے کیا بنا دیں گے ایک pair بنا دیں گے اس سے ہم کہتے ہیں law of segregation الیدہ ہونا gamut formation جب بھی ہوگی تو genes pair کی form میں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں segregate ہو جاتی ہیں الیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سے مل کے آگے new gene کا pair بنا دیتے ہیں اور ایک نیا organism جہاں پہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں separation ہو گئی separation ہونے کے بعد دونوں دوبارہ ملتے ہیں اور آگے new organisms بن گیا وہ اس میں تمام راؤنڈ تھے clear ہو گیا جب male اور female کے gametes دوبارہ ملتے ہیں تو resulting اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے تو جو result ہو گا اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ کس کے form میں آ جائیں گے پیرز کی form میں آ جائیں گے this conclusion were called the law of segregation اس شوٹ آپ نے کیا definition یاد رکھنی ہے کہ جب بھی gamete کی formation ہوگی جو genes کے pair ہیں وہ segregate ہو جاتے ہیں ہر ایک gamete جب آتا ہے تو ایک ہی صرف gene کا receive کرتا ہے اور جب وہ دوبارہ ملتے ہیں تو وہ دوبارہ کیا پیر کی فارم میں آ جاتے ہیں اگر آپ generation ہمارے پاس کیا ہے f2 generation parental generation first filial generation اور second filial generation f2 کو کہتے ہیں اب اس میں دیکھیں جب ہم round کے ساتھ cross کروار رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں گا اور کریں اس میں سے آر آر ہے یہ gamete پہلے علیدہ ہو گئے یہ gamete کیا ہو گئے ہیں اس دونوں gamete سیپریٹ ہیں اس وجہ سے دونوں gamete آئے جب ادھر دونوں سیم ہوں گے تو ان میں سے ایک آئے گا یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے جب gamete دونوں سیم ہوں گے تو ان میں سے ایک ایک ریسیب ہوگا اب جب gamete دونوں ڈیفرنٹ ہوں گے تو پھر وہ دونوں ریسیب ہوں گے اگر سیم ہے تو ایک gamete ریسیب ہوگا اگر دیفرنٹ ہیں تو دونوں ہی ریسیب ہوں گے اس میں دیکھیں کہ دونوں ہی شور ہیں کیونکہ اوپر جو ہمارے پاس پیر ہے دونوں بھی سیگریگیشن ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے homo zygas ہے کے hetero zygas ہے اب جب f1 f1 آپ اس میں cross کراتے ہیں اب ہم نے f1 کا cross f1 کے ساتھ کروایا ہے تو capital r capital r سے ملے گا یہ آپ آر آر آگے نیچھے پھر next r کو آپ next r سے cross کرائیں گے تو capital r small r پھر اس r کو اس r کے ساتھ cross کرائیں capital r small r پھر last میں r r کو cross کرائیں جنہیں جو r ہیں تو آپ کے پاس یہ کنڈیشن آگئی اب ایک یہ رنگل ہے باقی یہ تینوں کے آپ کے باس راؤنڈ ہیں تو یہ 75% رنگل یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی properties بتائی گئی ہیں یہ دیکھیں segregation کے بارے میں بتایا کہ segregation میں کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھو یہ condition ہے نا تو اس میں segregate ہو کے آرہے ہیں یہ segregate ہو گئے پھر نیکس جب آپ میں ملتی ہیں اس کے آگے کروس ہونا ہوتا پھر پورا بنا دیتے ہیں پھر بنا دیتے ہیں جی اچھا ایک بک میں ڈائیگرام بنی ہے ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ آئی تھے کہ پی پلانٹ ہے اس میں ٹوٹل کتنی ٹریٹس کو سی ٹریٹس کو سی کیا گیا کون کون سی ہیں ہمارے پاس سی کا کلر کون سے گرین اور یلو ہے پورٹ شیپ گرین یلو ہے ساری ٹریٹس کو سی کیا گیا یہ ایم سی گوز بی بورڈ میں آیا تھا اپنے ٹریٹس بھی یاد رکھنے کون کون سی اور کتنی ٹریٹس کو سی کیا گیا آج کا ہمارا ٹوپک یہ تھا اللہ حافظ ٹیک کیر